ارشاملیکم آئرن یا فولاد کی کمی جیسے ہم عام زبان میں خون کی کمی کہتے ہیں پاکستان جیسے ممالک میں بہت عام ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کیسے بتا لگا سکتے ہیں کہ آپ میں آئرن کی کمی ہے یا نہیں اور اس کا علاج کیا ہے پاکستان میں تقریباً پچاس فیصد لوگ آئرن کی کمی کا شکار ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دو میں سے ایک شخص میں آئرن کی کمی ہے اس میں زیادہ شرعہ عورتوں اور بچوں کی ہے آئرن کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہوتا ہے جیسے ہم عام زبان میں خون کی کمی گہتے ہیں دراصل آئرن ہیموگلوبین بنانے کے کام آتا ہے ہیموگلوبین آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آئرن کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے جسم کو آکسیجن کی فرامی کم ہو جاتی ہے اگر آپ میں ان میں سے کوئی بھی علامات موجود ہیں جیسے کہ ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرنا ناخنوں کا آسانی سے ٹوٹ جانا اور ان کی بناوٹ میں اس طرح کی تبدیلی آنا سانس پھولنا ہونٹوں کے کونوں پہ زخم بن جانا برف یا مٹی جیسی چیزیں کھانے کا دل کرنا بالوں کا گرنا اکثر سر میں درد ہونا اور پڑھائی اور کاموں پہ توجہ دینے میں مشکل پیش آنا دل کی دھرکن اچانک تیز ہو جانا یا ایک دم سے بے ترتیب ہو جانا ٹانگوں میں بچینی ہونا جو خاص طور پر رات کو زیادہ نمائی ہوتی ہے یا رنگ کا زرد پر جانا جو زیادہ آسانی سے ہاتھوں کی ہتیلیوں یا آنکھوں میں دیکھا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا یا خون کی کمی کا شکار ہوں آئرن کم ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ کسی بھی وجہ سے جسم میں خون ضائع ہونا خوراک میں آئرن کی کمی جو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں بہت عام ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی آنتوں سے آئرن خون میں جذب نہیں ہوتا اس کی وجہ کھانے کی چیزوں سے الرجی جیسے گندم سے الرجی اور آنتوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خوراک بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کے جسم کی ضرورت بڑھ گئی ہے جیسے کہ بچے اور حاملہ خواتین کچھ خون کے ٹیلز جسے آئرن کی کمی کا پتہ لگ سکتا ہے اس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، سیرم آئرن، سیرم فیرٹین اور ٹوٹل آئرن بائننگ کپیسٹی شامل ہیں اس سب سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آئرن کو اپنی خوراک میں شامل کریں جس کے لیے گوشت، ہرے پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، خجور، کلیجی، کشمش، خوبانی، چکندر اور سیب بہت مفید ہیں اس کے علاوہ آئرن کے ساتھ ساتھ وائٹمن سی کا استعمال کریں وائٹمن سی آئرن کو آنتوں سے خون تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ آئرن والی خوراک یا گولی کھائیں تو کوشش کریں اس کے ساتھ کھانے کی اور کوئی چیز نہ کھائیں خاص طور پر دودھ، دہی اور کیلچیم والی اور چیزوں کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ چائے اور کافی کا استعمال بھی آئرن کے ساتھ نہ کریں علاج کے لیے ضروری ہے کہ جس وجہ سے آئرن کی کمی ہو رہی ہے اس وجہ کا علاج پہلے کریں اس کے علاوہ آئرن کی کمی پوری کرنے کے لیے گولیاں لی جا سکتی ہیں جس میں فیرس سلفیڈ شامل ہے اس کے علاوہ آئرن کے انجیکشن بھی لگائے جا سکتے ہیں اور اگر زیادہ ضروری ہو تو خون بھی لگایا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئٹن کو پریس کریں ویڈیو دیکھنے کے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں